ماہ ربی الاول میں ملاد جلوس کے ساتھ ملاد ریلی بھی نکالی جاتی ہے نظام کولنی سے یہ ریلی محمد علی روڈ تک نکلتی ہے لیکن اس سال بھی یہ ریلی گنیش ویسرجن کی وجہ سے موقع ہونے کا امکان ہے ریلی کے منتظمین کا ماننا ہے کہ پچھلے سال گنیش ویسرجن اور یوم ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخ میں آ گیا تھا اس لیے پولیس انتظامیہ کی اپیل اور درخواست پر ریلی کو تین دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا اس وقت پولیس انتظامیہ نے کہا تھا کہ آئندہ سال ملاد ریلی کو ملتوی نہیں کر آیا جائے گا لیکن اس سال بھی گنیش ویسرجن اور یوم ملاد نبی سولہ اور سترہ ستمبر کو آ رہا ہے اس مسئلے پر غور وخوص کے لیے ملاد کمیٹی کی ایک میٹنگ مسجد نوری میں مناخد ہوئی میٹنگ میں مولانا تراب الدین رزوی، مولانا عظیم رزوی، مفتی مرتضی مصبحی، مولانا صادق رزا، حافظ نور الحق، صوفی علی بابا اور دیگر بھی موجود تھے ملاد کمیٹی کے صدر مجیب خادری کے خیادت میں مناخدہ اس میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا کہ پولیس انتظامیہ کو بات کی جائے گی اور شہر کے آمن و آمان کو برخرار رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ لیا جائے گا ملاد کمیٹی کی پورے ذمہ داروں کی اور ہمارے دھرم گروہ پورے علماء اکرام کی موجودگی میں ایک ہنگامی میٹنگ رکھی گئی تھی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کی جو تعداد ہے بے انتہا تعداد ہے اور ان سب کے مشوروں سے سمجھے آپ ان کی حمایت سے ان کی تائز سے جو ہم نے ڈیسیجن لیے فیصلہ کیے میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اگر ہم کو سولہ تاریخ بارہ ربیل اول کے دن جلوس عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن نہیں ملتی ہے اگر وہ دیتے ہیں تو ان کا ویلکم ہے ویلکم نہیں موسٹ ویلکم ہے ان کا اور ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ بھی آدھا کریں گے اور ان کو بھی مبارک باجی دیں گے کہ ہماری سابقہ روایت جو پچھلی ہماری پرم پرہ ہے جو ہم بارہ ربیل اول ہی کو جلوس نکالتے ہیں چالیس سال سے نکال رہے ہیں یہ خالی جو ہے تو گجشتہ سال یہ مسئلہ آیا تھا کہ جلوس عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گنیش ویسرجن دونوں سیم ڈے آئے تھے اس میں یسپی صاحب نے ایڈیشنل یسپی ڈیوائی ایسپی اے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ادھیکاریوں نے یہ ہم سے التماس کرے تھے کہ اس سال جو ہے تو آپ آگے ڈیٹھ بڑھا لو ہمارے خاطر بڑھا لو اور شہر کی شانتی پیس کے لیے سلامتی کے خاطر تو ہم نے مشورہوں کر کر آگے بھائی بولے شہر کی شانتی جس میں ہے شہر کا امن جس میں ہے ہم نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے تین دن ہمارے جلوس کو آگے بڑھا کر ہم نے جلوس نکال دیئے مگر یہ وعدہ کیے تھے انہوں کہ اگر نیکسٹ ایئر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو ہم جو ہے تو اسی دن کی تاریخ دیں گے چونکہ ابھی جو ہے تو سیم ڈے تو نہیں آیا ان کا جو ہے تو سر جن سترہ کو ہے اور ہمارا جو ہے تو جلوس اید ملا دنگی اس حساب سے ان کو یہ تاریخ میں پرمیشن دینے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور دوسری بات اگر کچھ رکاوٹ ہے ان کو کچھ انفارمیشن آیا ہے تو ہم نے ان سے کل مطالبہ کرے کہ بھئی آپ جو ہے تو اپنے لیٹر میں یہ لکھے دے دیجئے کہ ہم آپ کو سولا کی پرمیشن نہیں دیتے سمجھے آپ کی یہ جو پرمیشن ہے ہم ریجیٹ کرتے منسوخ کرتے میں بھولا تاکہ کم سے کھم ہمارے نوجوان بچوں کو ہم یہ آکے یہ پیش کر سکے کہ بھئی اپنے کو تاریخ نہیں ملی اپنے کو یہ جو سولا کی تاریخ ہے وہ جلوس کے لیے نہیں ملی لہٰذا آپ اپن سوچ وغیرہ کر کے اگلی تاریخ جو ہے تائے کریں گے لیکن انہوں نے وعدہ کرتے ہوئے بھی ہم کو یہ لیٹر نہیں دی سنیں آپ تو یہ ان کی زیادتی ہے میں مانتا ہوں سمجھے آپ اور کوئی بھی ادھی کاری رہو کچھ بھی رہو کیا بھی رہو خوم کے مسائل کو سنیں انہوں نے سنجیدگی سے لینا چاہیے اور جو ہم سے وعدہ کرے وہ وعدے کو پورا کرنا چاہیے دو وعدے انہوں نے جو ہے تو بالکل جو ہے تو اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرے ایک تو یہ جلوس کی تاریخ کا اور دوسرا کل جو وعدہ کیے تھے کہ ہم آپ کو یہ لیٹر دے دیں گے کہ آپ کے جلوس کی یہ سولا کی تاریخ ہم نہیں دے سکتے سنیں آپ اب میرا پریشاسن سے مطالبہ ہے سنیں اور سب سے ہے کہ یہاں پورے کے پورے نوجوان بچوں نے پورے علماء اکرام نے پورے مرکزی ملاد کمیٹی کے خائد ان نے مل کے اتفاق سے یہ تائے کیے کہ اگر سولا کا پرمیشن نہیں ملتا ہے تو ہم جلوس نہیں نکالیں گے سولا کی اگر نہیں ملتی ہے ہمارا جلوس کینسل نہ ہم سترہ کو نکالیں گے نہ اٹھرہ کو نکالیں گے نہ ونیس نکالیں گے کوئی بھی تاریخ ہم کو خابل خبول نہیں ہے ہم تنہے تنہا یہ ڈیسیجن کے سمجھے نا تائید میں نہیں ہیں بلکہ پوری کی پوری ہماری خوم پورا نوجوان پورے ہمارے علماء اکرام جو سو دیڑ سو کے خریب ہیں مساجدوں کے امامہ دھارمی گروہ مرکزی ملاد کمیٹی کے سارے ذمہ داروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم سولا کو جلوس اگر تاریخ ملتی ہے تو نکالیں گے نئے تو نہیں نکالیں گے آگے جو ہے تو پولیس جانے پولیس ڈیپارٹمنٹ جانے جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وطالہ دیکھا جائے گا ٹھیک ہے مائے صوفی علی بابا مرکز ملاد کمیٹی کے اپدش کی حیث حیث سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے مجیب خادری صاحب صوفی مجیب خادری صاحب نے جو ہمارے جو صدر صاحب نے جو بولے تو یہ سب ہم مرکز ملاد کمیٹی کے لوگ اور ہمارے علماء اور مشایخوں نے اور سارے عاشق رسولوں نے یہ ہم سب نے مل کے تہہ کرے کہ ہماری بارہ ربیل اول شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے ہم اسی تاریخ کو عیدہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں اور انشاءاللہ خیامت کی صبح تک منائیں گے اور الحمدللہ ہم اب تک مناتے آئے اور انشاءاللہ خیامت کی صبح تک منائیں گے اور چالیس سال سے ہمارا پولیس سے پرمیشن آمن و سکون کے ساتھ ملتا ہے اور ہم کو سولہ نو دو ہزار چوبیس کا پرمیشن دینا چاہیے اگر آپ پرمیشن دیں گے تو اور وہ تاریخ کے اوپر ہی نکلتا بارہ ربیل اول شریف جو ہماری تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاریخ نہیں بدلے جاتی ہم نے دو اوقات جو کرے تو آپ کے لئے ہم سب امن و سکون چاہتے اور آپ نے ہم کو وعدہ کرے تھے کہ ہم دوباری بار آپ کو نہیں بولیں گے تو ہم نے آپ کے لئے ہم سب کمیٹی کے لوگ ہمارے علمار مشایق اور عاشق رسول سب مل کے ہم نے تائے کرے تھے کہ بھئی یہاں پہ کوئی ایسی گھڑبر نہ ہو اور ہم نے سکون رہے اس کی وجہ سے ہم نے آپ کو موقع دیے کلکٹر صاحب یسپی صاحب کی ریکویش پہ ہم نے آپ کو سنے لیکن الحمدللہ یہ باری کو ہم آپ کی بات اس لئے نہیں سنیں گے کہ ہماری تاریخ بدل لے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے